حضرت سیدہ حسن بسری رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی حضرت مجھے آج کے بعد کاروبار رسک اور کمانے کی کوئی فکر نہیں کرنی میں نے سب کچھ چھوڑ دی ہے حضرت فرماتے ہیں کیوں بیٹا کیا ہوا کہنے لگا جی آج میں جنگل میں گیا تھا تو میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ ایک چھیر ہے وہ ایک شکار کرتا ہے اس میں سے خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے اور کچھ گوشت کا حصہ پکڑ کے نہ لے جاتا ہے میں اس کے پیچھے جاتا ہ ہوں تو وہ حصہ نہ جا کے پہاڑ پہ لومڑی ہوتی ہے اس کے آگے رکھ دیتا ہے اب لومڑی جو ہوتی ہے وہ لومڑی دونوں آنکھوں سے اندھی بھی ہوتی ہے اور لنگڑی بھی ہوتی ہے تو وہ لومڑی اپنا رسک وہاں سے کھا رہی ہے کہ جو رب ایک لومڑی کو اپنا حصہ اس کے وہاں تک پہنچا سکتا ہے اس کے کھانے کے بغیر اس کی میند کے بغیر تو وہ رب تو مجھے بھی دے دے گا میرا حصہ تو میں آج کے بعد کام کاج نہیں کروں گا حضرت فرماتے ہیں بیٹا تم نے اور بھی تو کچھ دیکھا ہوگا ہاں جی دیکھا تو تھا ایک شیر اور لومڑی تھی اور نے کہا تم لومڑی بننا پسند کر رہے ہیں تم شیر بننا کیوں نہیں پسند کرتے کہ تم شیر بنو کہ اپنا رسک کماؤ اس میں سے خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاو اور ان لوگوں کو بھی کھلاو جو رسک نہیں کما سکتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا جو رسک ہے اس کو ہم وسیع کریں اچھے نیت کے ساتھ اور اس کے حلال کمائے اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو بچارے نہیں لے سکتے